ایفیسیوں کے نام پاولوس رسول کا خط باب اول پاولوس کی طرف سے جو خدا کے ماضی سے مسیح ییسو کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو ایفیسیس میں ہیں اور مسیح ییسو میں ایماندار ہیں ہمارے باب خدا اور خدا بند ییسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہمارے خدا بند ییسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے آئیب ہوں اور اس نے اپنی ماضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ ییسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عجیس میں مفت بخشا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنے مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق ہوں جو اپنی مرضی کی مسئلہ سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراس بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مہود روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خدا بندیسو پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے حال سن کر تمہاری بابس شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا ونیسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت و مقاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراس کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے معافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بیٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نے صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیہ کو دے دیا یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے